ہلو ایوریون آپ بات کرو تو آپ کو مال مہarı اسے چینسی کیونکہ کی ایک اسے چzent کے سکتے ہیں کیونکہ و اے اسے چینسیں جیادہ بڑیا performs نہیں کریا اور ان کے players بھی بھی جیادہ بڑیا performance نہیں کر رہا ہے اور ان کو اتنا experience نہیں ہے جتنا مالمہ ihr کرکٹam کے players کو ہے تو یہاں پر آپ جو ان پر انہوں نے ساتھ چار کی ٹیم آرام سے لے کر جا سکتے ہو اور مالمہ کرکٹam کو آپ آرام سے favor کر سکتے ہو یہاں پر ابھی ہم پوری کے ٹیلی گرام چینل پر ہی ملے گا فائنل اپ ڈیٹ کے لئے آپ کو ٹیلی گرام چینل میں جنڈا ہی بڑھے گا تو نیچے آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں وہیں سے آپ کو جو ہے ٹیلی گرام چینل پر جنڈا ہے تو ابھی جو ہم یہاں پر پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ بات کرو مالموں کی تو ایک سو آٹھ رن پہلے میچ میں بنائے 74 رن دوسرے میچ میں بنائے دونوں ہی میچز ہارے ہیں دو چینجز یہاں پر دوسرے میچ میں ہمیں دیکھنے کو ملے یہاں پر اگر میں بات کرو تو بلال زنگم ہمارے پاس آئے تھے پہلا میچ نہیں کھیلے دوسرے میچ میں دو رن اس کے بعد وائی محمدی گیارہ اور بارہ رن اس کے بعد یہاں پر ایچ رفیق ہمیں بالنگ پلس بیٹنگ دونوں کروا کے دیں گے چوبیس رن پہلے میچ میں اکیس اور دو وکیٹ کے ساتھ ملے بکیس ان کے ساتھ دو وکیٹ دوسرے میچ میں اس کے بعد ایس کرمرت ہمارے پاس آئے اور ایک وکیٹ اور انیس ان اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کرو کیوں منیر ایک رن اور آٹھ رن کے ساتھ ایک وکیٹ اس کے shinny شرمہ ہمارے پاس پانچ رن اور زیو رن اس کے بعد این مع توب س Münir 26 رن اور تین رن اس کے بعد رن جن شرمہ ہمارے پاس دو رن اس نے بنائے ہیں اور رن جن شرمہ اگر آپ دیکھو بھئی ہے اس نے دو وکیٹس بھی چٹکائی ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کروں زیٹ تکاوی ہمارے پاس ہیں یہاں پر اس پلیئر نہ کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اچ جھنگم ہے چار وکیٹ اس نے چٹکائی اور پی بھارتواز کی اگر آپ بات کرو تو پہلا میچ نہیں کھیلے اور دوسرے میچ میں ان سے بالنگ کروائے گی ٹھیک ٹھیک بالنگ ان کی تھی رنجان شرما ہمارے لئے بہت امپورٹن پلیئر ہیں اس کے بعد حمد رفیق ہمارے پاس ہیں چار اوور اس نے کروائے دونوں میچز میں اور یہاں پر دو وکیٹس بھی چٹکائی ہیں اس کے بعد اس کرمت اگر آپ بات کرو دوسرے میچ میں ایک اوور کروائے اس نے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو تو ابھی تک ایک وکیٹس بھی چٹکا چکا ہے کیوں مونیر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کیوں مونیر نے تین اوور کروائے اور ایک وکیٹس بھی چٹکائی ہیں سو کو تو بھڑ لو ویسے میں نے جو اپنی دوسری ٹیم بنائی ہے وہاں پر ان کے سارے بولرز ہیں اور سامنے والی ٹیم کے بھی ٹھیک ٹھاک پلیئرز میں نے رکھے ہوں ہیں اب یہاں پر اگر میں بات کروں نیچے آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل دیکھ جائے گی پرتیب بھارتواز اگر آپ دیکھو چھے میچ میں گیارہ ویگٹ اس نے چٹکایا اکنومی سارے چھے کے قریب کی رہتی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو پہلے میچ میں بھی سات ہی رن دی ہے اس نے زیادہ رن دیے نہیں یہاں پر اگر ملہ سات کی اکنومی سے رن دی ہے یہاں پر آپ کو سارے کے سارے پلیئرز کی سٹیٹس مل جائیں گے اب یہاں پر اگر میں کی اے سی سی کی بات کروں تو ایم آیاز پہلے میچ میں جیو رن دوسرے میچ میں سترہ رن اس کے بعد یہاں پر این کوورو کی بات کرتیل رن اور زیرو رن اس کے بعد شیر رحمان ہے آٹھ رن کے ساتھ ایک ویگٹ اور بیس رن اس کے بعد ایم ترار تین رن اور یہاں پر بائیس رن پھر اس کے بعد ایم اللہ سیفی تین رن اور ایک رن پھر اس کے بعد راما موہن ہمیں پاس ہے زیرو زیرو دونوں میچز میں اس کے راما موہن آپ کو ایزا بولر لے کر جانا ہے ایزا بیٹس میں نہیں لے کر جانا اس کے بعد ایف جمانی آپ کے پاس ہے ایک ویگٹ اسنا دوسرے میچ میں چٹکائی تین ویگٹ یہاں پر پچھنے میچ میں ہم وکاس نے چٹکائی گرینڈ لیگ کا پلیر تھا اگر آپ نے ٹرائی کر رہا ہوگا تو بہت بڑیا آپ کو گرینڈ لیگ میں کر کے دیکھر گیا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر بولنگ ڈیبارٹمنٹ کی بات کروں تو دونوں ہی میچز میں اسنا دو دو آور کروائے شیر رحمان اور ایک ویگٹ چٹکائی ہے اس کے بعد ایم ترار دونوں ہی میچز میں مان کے چلو دو دو آور اسنا بھی کروائے ہیں اور یہاں پر تھرٹی ایٹ رن اسنا دیا ہے اس کے بعد ایف جمانی ہمارے پاس ہے ایک ویگٹ اسنا چٹکائی تین آور کروائے راما موہن نے دو تین آور کروائے اسنا ایک بھی ویگٹ نے چٹکائی اس کے بعد ایم وکاس ہے تین آور مطلب دو آج اسنا کروائے اور تین ویگٹ چٹکائی ہیں بہت بڑیا پرفورمر ہے اور یہاں پر اگر میں بات کروں تو آج کے میچ میں مطلب یہ جو ان کا دوسرا میچ آج کے دن کا بہت بڑیا کر سکتا ہے یہاں پر آپ کو نیچے سارے کے سارے سٹیٹس مل جائیں گے ہر ایک پلیئر کے سٹیٹس مل جائیں گے اگر کوئی بھی نیا پلیئر کھیلتا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے بھئیہ ویسے اب تو ایک آتے دو ہی پلیئر بچے ہیں جو نئے رہ گئے ہیں ایک خاوری آپ کو کھیلتا ہوا دیکھ سکتا ہے اگر یہ پلیئر آجاتا ہے تو بہت بڑیا پلیئر ہے آپ اس پلیئر کو ٹرائی کر سکتا ہے ایوریج آپ دیکھ سکتے ہو اور روبر بھی اس نگروا رکھیں وہی اگر کھیلتا ہے تب ہی کی بات ہے تو یہاں پر آپ کو سارے کے سارے سٹیٹس دیکھ جائیں گے تو ابھی جو ہم یہاں پر ٹیم کی بات کر لیتے ہیں ٹیم کی بات کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک ٹیلی گرام چینل جوئن نہیں کر رہا ہے وہ ٹیلی گرام چینل جوئن کر لو اور ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو لائک اور چینل سسکرائب نہیں کر رہا ہے ایور اللہ کو دوسرا میچ نہیں کھلایا گیا تھا پھر اس کے این کو ورو کی اگر میں بات کروں تو اس نے دو میچز کھیلے دونوں میچز میں زیادہ بڑیا پرفارم نہیں کروایا نہیں کر پایا اس کے بعد زیڈ تکاوی ہمارے پاس ہیں اس پلیئر کے سٹیٹس بہت بڑی ہیں آپ اس پلیئر کو اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہو اگر آپ رکھنا چاہو تو اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کروں اس کرمت اس شرمہ اور ایم ترار تینوں ہی پلیئر بہت بڑی ہیں آر موہن آپ کو ایزا باولر مطلب باولنگ کر کے دے گا بیٹس میں نہیں ہے یہ تو یہاں پر ایزا باولر اگر آپ کو چاہیے تو باولر لے کر جانا بیٹس میں مطلب بیٹنگ نہیں کرے گئے اس کے بعد بی جنگم ہمارے پاس اوپن کر رہا ہے پلیئر گرینڈ لیگ چوئیس ایم آیاز گرینڈ لیگ چوئیس اب یہ بھی اوپن ہی کر رہا ہے اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھو کوئی بھی پلیئر نہیں ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو ایسر ایمان ایچ رفیکو رین ماتھوڑ تینوں بہت بڑی آپ لے رہا ہے اس کے بعد وای محمد ہی آپ کے پاس ہیں یہ پلیئر آپ کو بیٹنگ کر کے دے گا دونوں میچز میں گیارہ پلس بارہ رن بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بھئیہ تیئیس رن بنائے ہیں ایف زمانی ہمارے پاس ایک بگیٹ اس نے چٹکائی ہے کیوں مونیر آپ کو بولنگ پلس بیٹنگ کر کے دے دے گا تو اگر آپ چاہو تو بھئیہ یہ پلیئر بھی پک کر سکتے ہو پہ کریڈٹ پوائنٹ کے ایشو آ جائیں گے پھر اگر آپ یہ بھی پلیئر لے کر جانا چاہتے ہو تو ایم سیفی آپ کے پاس ہے ایم سیفی پیورلی گرینڈ لیگ کا چوئیس ہے تو گرینڈ لیگ میں اگر آپ ٹرائے کرنا چاہو کر سکتے ہو تو اس کے بعد بولنگ ڈپارٹمنٹ کے اگر میں بات کروں ایچ جھنگم ہمارے پاس ہے آر شرما ہمارے پاس ہے ایش شک ہمارے پاس ہے رہم بکاس ہے چاروں کے چاروں اپنے ٹیم کے لئے بہت بڑیاں ہیں ایسے شک آپ کو بولنگ کرواتا ہو دیکھ جائے گا یہاں پر اور بیٹنگ بھی آپ کو شاید اوپر کرتا ہو دیکھ جائے تو یہ پلیئر اسی لئے رکھا میں نے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ساڑھے آٹ کا مل رہا ہے ہے نہیں تو آپ زیڈ رحمان لے جاؤ تو زیڈ رحمان نے زیادہ کچھ بڑیاں کر رہا نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھو پی بھارتواز ہمارے پاس ہیں یہ پلیئر اگر آپ ٹرائے کرنا چاہو کر سکتے ہو پچھلے میچ میں ساتھ کی ایک نومی سے اس نرن دیئے اس کے بعد نیچے آپ کے پاس کوئی بھی پلیئر نہیں ہے ایک ایچ عزیز ہے جسے ایک میچ کھلایا گیا دوسرا نہیں کھلایا گیا تو یہ سارے کے سارے پلیئرز ہمارے پاس ہیں اب یہاں پر اگر میں ٹیم کی بات کروں پہلی ٹیم اگر آپ دیکھو بھئیا ایچ رفیق ایز اکیپٹن رکھے ہوئے ہیں وائس کپٹان آر شرما رکھے ہوئے ہیں آر اے رحمان ہے پھر اس کے بعد ن ماتھور ہے ایس رحمان ہے ایس جنگم ہے ایس عشق ہے اور اس کے بعد ایم وقاس ہے پوری کی پوری ٹیم ہمیں بہت بڑیا پرفارم کرتے ہو دیکھ سکتی ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں سمال لیگ میں آپ اس ٹیم کو لے کر جا سکتے ہو یہاں پر اگر آپ چاہو تو یہ ہی ٹیم سمال گرینڈ لیگ میں بھی ٹرائے کر سکتے ہو سمال گرینڈ لیگ کے لیے میں لگتا ہے یہ ٹیم زیادہ بڑیا رہ گیا اب یہاں پر اگر میں دوسری ٹیم کی بات کروں تو یہ میں لگتا ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں زیادہ بڑیا آپ کو پرفارم کرتے ہوئی دیکھ سکتی ہے یہاں پر زیڈ تاکاوی رکھے ہوں ہیں صرف ایک یہی پلیئر دوسیٰ جو میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں انہی تو اور سارے کے سارے پلیئرز ہیں جو بھی اب یہاں میں نے اپنے من کے رکھے ہوں ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو اس کرمت ہماری پاس ہے یم ہسینہ jaomu sair woman دیکھ جائے گا ایک ترار کی اگر میں بات کرو آپ کو بالنگ پلس بیٹنگ پالران کسی کاونک کرا ہے ایک کروedsię 않ا پر وہیس کپٹان رکھے ہیں اس کے بعد یہاں پر اچھی رفیق کپٹان رکھے ہیں اس کے بعد ان باتھ Täست اپر چاہو تو کہاں پر سکتے ہیں اکا دے دو پلیر چینج کر کے گرینڈ لیگ میں تقریب ہی لے کر سکتے ہیں اپ اپ چوار چینج کر کے گرینڈ لیگ میں بھی تک پرواتے Mirror لیں گے لیون آئے گی ٹوس اپ ڈیٹ پلس فائنل اپ ڈیٹ آپ کو وہیں پر ملے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر جیے گا اور بہلے کندباد دیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو زہر بھی آتی رہیں گی آپ کے لئے اس چینل پر